ہلو نمسکار دوستوں آپ سبھی کا ہمارے نئی ویڈیو میں سواگت ہے فرینڈ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی آئیورویدک عوصدی جڑی بھوٹی لے کر آئے ہیں جو ہمارے سریر کے لیے بہت ہی جیدہ لافکاری ہے یہ ہمارے سریر سے کئی سارے خطرناک روگوں کو بہت ہی آسانی سے ختم کرتا ہے اس عدبت جڑی بھوٹی کا نام ہے دوستو کاک جنگہ کاک جنگہ کا یہ پودھا ایک سے پانچ فٹ تک کا ہوتا ہے دوستوں یہ پورے بھارت میں پایا جاتا ہے یہ کاک جنگہ کا پودھا بہت ہی جیدہ لافکاری ہے ہمارے سریر کے لیے دوستوں یہ آپ کو سڑک کے کنارے کھیت کھلیانوں میں کھالی پڑی جمینوں پر بھومی بنجر جمینوں پر یہ آپ کو آسانی سے دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ اس کا اپیو کر کے بہت ہی جیدہ لاف لے سکتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے بہرہ پن اگر کوئی کسی کو کان میں کسی بھی پرکار کی سمسیہ ہو چاہے کان سے میوا جاتی ہو کان میں درد ہوتا ہو کان میں فوڑا فنسی یا کان سے کم سنائی دیتا ہو تو یہ آپ کانوں کے لیے بہت ہی جیدہ فائدی مند ہے آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے کان کاک جنگہ کے کچھ نرم پتیوں کو پیس کر اس کا رس نکال لیں اور اس رس کو آپ کو دو تین بودھ کر کے دونوں کانوں میں ڈالنا ہے جس کان میں درد ہو رہا ہو اس کان میں دو یا تین بودھ ڈالنا ہے اس سے آپ کے کانوں کا درد ماتر دو بار ڈالنے سے آپ کو کانوں کی کسی بھی پرکار کی سمسیہ ہو یہ بہت ہی آسانی سے ختم کر دیتا ہے یہ کان کے لیے بہت ہی جیدہ فائدی مند ہے یہ کف کے روگی اگر جنہیں کتنی بھی پرانی کف ہو کسی بھی پرکار کی کف ہو تو ان کے لیے خانسی کے روگیوں کے لیے سردی جھکاں کف کے روگیوں کے لیے یہ ہے کاک جنگہ کے پنچان کو مطلب پھول پتیاں تنہ جڑ کو پورے پودھے سہیت کو لے لیں اور اسے پیس کر اس میں چار گنا پانی ملا کر اسے گرم کریں اور اس کا جب ایک آدھا پانی رہ جائے تو اسے چھان کر رکھ دیں اور اسے پرتی دن سیون کریں دو دو ڈھککن کی ماترہ میں تو اسے آپ کو بہت ہی زیادہ لاب ہوگا آپ کو کف خاسی سردی جھکام کو یہ بہت ہی آسانی سے ختم کر دیتا ہے یہ توچہ روگ اگر جنہیں توچہ روگ تو ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے کاک جنگہ کاک جنگہ کے کچھ پتیوں کو پیس کر اس کا رس نکال لیں اور اس رس کو اپنے داد خاج خجلی فوڑا فنسی خسرہ میں لگائیں اس سے بہت ہی زیادہ لاب ہوگا یہ پیٹ درد کی سمسیہ کو جنہیں پیٹ میں درد ایٹھن کی سمسیہ ہے انہیں کاک جنگہ کے پتیوں کا رس نکال کے سیون کرنے سے کسی بھی پرکار کی پیٹ درد یا پیٹ میں گیس کی سمسیہ کو بہت ہی آسانی سے ختم کرتا ہے یہ پیٹ کے کیڑے جنہیں جن کے پیٹ میں کیڑے کی سمسیہ ہے پیٹ میں کیڑیاں ہونے کے کارن انہیں پیٹ میں ہمیشہ درد اور ہمیشہ سوچ کے لیے جانا پڑتا ہے تو ان کے لیے اس کی پتیوں کو پیس کر اس کا رس نکال لیں کاک جنگہ کے پتیوں کو اور اسے رس نکال کر لگ بھگ سو گرام کی ماترہ میں نکال لیں پچاس گرام کی ماترہ میں ایک ٹائم پچاس گرام کی ماترہ میں ایک ٹائم سیون کر لیں تو کسی بھی پرکار کی پیٹ کے کیڑے کی سمسیہ بہت ہی آسانی سے ختم کر دے گا یہ سردرد جنہیں سردرد کی سمسیہ رہتی ہے وہے کاک جنگہ کے پتیوں کو پیس کر لیپ بنائیں اور اس لیپ کو اپنے ماتے پر لگانے سے آپ کے ماتے سے کتنا بھی پرانا درد ہو سردرد کی سمسیہ کو بہت ہی آسانی سے ختم کر دیتا ہے یہ دست پیچیس جنہیں دست اور پیچیس کی سمسیہ ہے وہے ان کی پتیوں کو لیں اور اس میں پیس کر اس کا رس نکال لیں اس میں آپ کو دوستوں ہنگ ہنگ اور فٹکری ملا کر اگر اس کا سیون کر لیتے ہیں تو آپ کو کتنا بھی کیسی بھی پیچیس دست ہو یہ بہت ہی آسانی سے ختم کر دیتا ہے گھاؤ گھاؤ میں اگر آپ کو کتنا بھی پرانا کیسا بھی گھاؤ ہو آپ اس کی پتیوں کو پیس کر لیپ لگائیں ماتر تین دینوں میں کتنا بھی پرانا گھاؤ بھر جائے گا دوستوں جنہیں انندرہ کی سکایت ہے وہ جنہیں نید نہیں آتی ہے وہ ایک پودھے کو اکھاڑ کر سوتے سمیں اپنے سر کے نیچے رکھ کر سویں انہیں بہت ہی اچھی نید آئے گی تو دوستوں اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہٹ کر دیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو ملتے ہیں دوستوں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے فرینڈ